ہیلو فرینڈز دی وی گلوبل ایمپائر چینل میں میں آپ کا سواگت کرتا ہوں ہر انسان زندگی میں دولت خوشی اور سفلتا چاہتا ہے آپ جب بھی زندگی میں کچھ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہو تو ایک بات یاد رکھنی ہوگی ہمیں ہر بار جو راستہ ہے وہ سموت نہیں ملتا ہے راستے میں رکاپٹیں آتی ہیں تو فرینڈ میں جو آج کے ویڈیو میں جن رکاپٹوں کی بات کر رہا ہوں آپ چاہے جوب میں ہیں بجنس میں ہیں فری لانسر ہیں جہاں اپنا کام کر رہے ہیں ہر جگہ ان پانچ کومن رکاپٹوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا اگر ہم ان کو جان جائیں اور یہ سیکھ لیں کہ ان کو ہینڈل کیسے کرنا ہے تو ہمارے لئے زندگی میں آگے بڑھنا آسان ہوگا یہ جو رکاپٹیں ہیں ان کو میں نے لیا ہے بک انلیمٹڈ پاور بائی مسٹر انتھنی روبنس تو کیا ہیں یہ رکاپٹیں جانتے ہیں آج کے ویڈیو میں تو سب سے پہلے ہمارا جو سامنا ہے وہ فرسٹریشن سے ہوتا ہے مطلب نراشہ نراش ہو جانا ہم نے کوئی کام شروع کیا ہمیں اس میں سفلتہ نہیں مل رہی ہے رکاپٹیں آ رہی ہیں تو زیادہ تر انسان جو ہیں نراش ہو جاتے ہیں فرسٹریشن سے بھر جاتے ہیں آپ زندگی میں جو چاہو بن سکتے ہو جو چاہو کر سکتے ہو بٹھ آپ کو اس کے لئے سب سے پہلے نراشہ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے یہ سیکھنا ہوگا جب کوئی انسان نراش ہو جاتا ہے تو یہ چیز اس کے سپنوں کو ختم کر دیتی ہے انسان کی جو سوچ ہے وین ایکٹی مٹی ویں بدل جاتی ہے آدمی کام کرنا ہی بند کر دیتا ہے ایکشن ہی نہیں لیتا ہے جب ہم ایکشن نہیں لیں گے تو فرینڈ ہمارے ریزلٹ کیسے ہوں گے ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں آفتر کہتے ہیں اگر آپ نے زندگی میں سفل ہونا ہے تو اس بات کو یاد رکھئے آپ کو بہت زیادہ نراشہ کا بھی سامنا کرنا پڑے گا آپ دنیا میں جتنے بھی گریٹ سکسیس والے لوگ ہیں آپ دیکھئے انہوں نے بھی میسیو فرسٹریشن کا سامنا کیا ہے اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ ہیں جو نراشہ کو ہینڈل کر لیتے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو چاہتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی یہ ہینڈل کرنا آ جائے نراشہ کو ہینڈل کرنے کے دو طریقے ہیں ایک تو ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ہے آوائیڈ کریں ان کے بارے میں زیادہ ٹینچن نہ لیں سیکنڈلی آپ یہ یاد رکھئے کہ یہ ایک پارٹ ہے ہماری سفلتہ کا ہمیں اس کو کروس کر کے جانا ہوگا جتنی بھی سکسیسفل لوگ ہوتے ہیں ان کو پتا ہے نراشہ کی دوسری طرف جو ہے ہماری سفلتہ شوپی ہوئی ہے but unfortunately ہوتا کیا ہے بہت سارے جو لوگ ہیں نراشہ کی دوسری سائٹ تک پہنچ ہی نہیں پاتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں زندگی میں جو اپنے گول کو اچیب نہیں کر پاتے ہیں ان کا ایک مین کارن ہوتا ہے کہ ان کی جو نراشہ ہے وہ ان کو روکتی ہے جب وہ فرسٹریشن سے بھرے ہوتے ہیں تو وہ ایکشن ہی نہیں لے پاتے ہیں then second point آتا ہے rejection کو کیسے ہینڈل کریں ہمیں یہ بھی understand کرنا ہوگا rejection بھی جو ہے ہماری جو سفلتہ کا ایک part ہے but ہوتا کیا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں no شبد سے اتنا بہبید ہو جاتے ہیں کہ اس کو avoid کرنے کے لیے ویدوارہ action ہی نہیں لیتے ہیں جب ہمیں کوئی person no کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں money من میں ہم feel کرتے ہیں میری تو یار کہیں نہ کہیں insult ہوگی اس person نے مجھے منع کر دیا but ہماری ایسی thinking نہیں ہونی چاہیے یہ ایک part of process ہے آتھر کہتے ہیں ایک جو sales person ہے مان لیجیب ہے ایک لاکھ ڈالر earn کرتا ہے اور دوسرا جو ہے پچیس ہزار ڈالر earn کرتا ہے تو دونوں میں کیا difference ہے what is the main difference main difference ہے جو جیدہ earning کر رہا ہے اس نے جیدہ rejection کو face کیا جیدہ no کا سامنا کیا no کا simple مطلب ہے آپ next move کیجئے اپنے آپ کو روکیے مت دیسرا آتا ہے financial pressure مطلب جب ہماری life میں پیسے کی کمی ہو income کم ہو خرچے زیادہ ہو تو یہ چیز بھی ہمارے لیے بہت بڑی stress create کرتی ہے ہمارے اوپر ایک pressure بنتا ہے اس کی کمی کے چلتے دوستو جب ہماری income کم ہوتی ہے تو بہت سارے لوگوں کی personal اور professional life جو ہے وہ پوری طرح spoil ہو جاتی ہے even ہمارے relation بھی خراب ہو جاتے ہیں تو یہاں پر ہمیں main message ہے کہ ہم نے اپنی earning ability کو بڑھانا ہے بڑھانے کے ساتھ ہم نے پیسے کو save کیسے کرنا ہے اس کے اوپر بھی focus کرنا ہے دین آتا ہے complacency کو کیسے handle کریں مطلب کچھ لوگ جو ہیں تھوڑی سی سفلتا ملنے پر وہ پوری طرح سنتوشت ہو جاتے ہیں ان کو لگتا ہے اب مجھے آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سیلیبریٹیز ایتلیٹس جو سفلتا کے شکر پہ پہنچنے کے بعد بلکل stop ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد آگے نہیں بڑھتے ہیں تو اس کا ایک کارن ہوتا ہے بے comfortable zone میں چلے جاتے ہیں یہ جو ہمارا comfort zone ہے یہ ہمیں آگے بڑھنے سے روکتا ہے مسٹر انتھنی کہتے ہیں آپ نے جب comparison کرنا ہے اپنا کسی کے ساتھ پہلی بات comparison ہمیں کرنا نہیں چاہیے اگر کرنا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں کرنا ہے آپ کے جو goals ہیں آپ اپنا comparison اپنے goal کے ساتھ کیجئے اگر آپ زندگی میں ریل سفلتا چاہتے ہو ریل خوشی چاہتے ہو تو آپ کا جو mindset ہے وہ ہمیشہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے کوئی چیز کیسے ملے بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ میں کسی کو زیادہ کیسے دے سکتا ہوں میں زیادہ کیسے کسی کی help کر سکتا ہوں کہنے کا مطلب ہے always give more than you expect to receive finally friend issue meet کے ساتھ کہ آپ یہ جو 5 رکاپٹے ہیں کیز ہیں آپ ان کو understand کر کے اچھے سے handle کروگے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو میرے چینل کو subscribe کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے thanks for watching